آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بہاو ایکسپریس اور میں ہوں راول خطری کل آپ کو یاد ہوگا ایک پریس وارتہ کو سمبودیت کیا ایڈی جی بی مکہ سنگھ جی نے اور ایک ڈرون جو میڈیا کے ذریعے ہم نے آپ کو بتایا بھی حالانکہ تھوڑا پیچھے لے کے چلتے ہیں آل پارڈی میٹنگ کی بات کریں ہم کیوں آل پارڈی میٹنگ کی بات کرتے ہیں کیونکہ جب سے آل پارڈی میٹنگ ہوئی ہے سردلی بیٹھک جو دلی میں بٹھائی گئی جہاں پر تمام جمع کشمیر کے نیتا تو نہیں کہہ سکتے لیکن ہاں تمام بڑی پارٹیاں وہاں پر موجود تھیں ڈکٹر فاروق دلالہ صاحب کی بات کریں وہاں پر موجود تھے میں عبا مفتی جی وہاں پر موجود تھی اس کے علاوہ جمع کے لیڈر کی بات کریں چاہے وہ بھاجپا سے تعلقات رکھتے ہوں چاہے کشمیر کے لیڈرز کی بات کریں نسی پی ڈی پی یا پھر کانگریس کی بات کریں غلام نبیزاد وہاں پر موجود تھے تو اس کے بعد جو ہے حالانکہ ایک نظر ضرور تھی اس ساڑھے تین گھنٹوں کی میٹنگ میں کیا کچھ نکل کر سامنے آئے گا کیونکہ کافی دیر سے یہ چرچائیں چل دی تھی کچھ تو بڑا ہونے والا ہے آخر کار کیا بڑا ہونے والا ہے کیا کچھ چیزیں کیا کچھ مددوں کو لے کر جو مکشمیر کے تمام جو نیتہ وہاں پر موجود تھے وہ کیا کچھ وہاں پر بولیں گے اور کن مددوں کو لے کر وہاں پر چرچا کی جائے گی ادھرنی پردان مندری نیدر موڈی جی کے سامنے ہمیشاہ جی وہاں پر موجود تھے عجید ڈوبیال جی وہاں پر موجود تھے اور جب ساڑھے تین گھنٹے کے بعد نکل کر نشکش سامنے آیا تو کل ملاکر آپ کہہ سکتے ہیں ساڑھے تین باتوں پر ہی بات ہوئی ساڑھے تین گھنٹوں میں ساڑھے تین باتیں وہ کیا تھی سب سے پہلے ڈی لیمٹیشن کی بات کی گئی اس کے بعد الیکشنز کی بات کی گئی اور اس کے بعد خاص طور پر کانگریس کی بات کریں یا پی ڈی پی کی یا انسی کی بات کریں تو ان کا صاف طور پر کہنا تھا کہ اس کے ڈھوڑ کی واپسی کی مانگ وہ ہمارے طرف سے لگاتار کی جاری ہے اس کے ترنت بات چوبیس طریق میٹنگ کے بعد بانگلوار کو کبھی کالو شک میں ملتے ہیں ڈرون کبھی ودوار کہیں اور ملتے ہیں تو ڈرون ملنے کا سنسلہ جو ہے وہ لگاتار جو ہے وہ سامنے نظر آیا ایک بار پھر سے کالو شک کی بات کریں اور کتھوڑا ریجن کی بات کریں کل دو ڈرون پھر سے منڈراتے ہوئے نظر آئے حالانکہ سیکیورٹی ایجنسز کی بات کریں جو مکشمین پولیس کی بات کریں بیس ایس 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 ایم ایس 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 تمام ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں وہ باکھو بھی مد اور جواب دے رہی ہیں بہت بار ڈرونز پر فائرنگ بھی کی گئی اور اس کے بعد ڈرون وہاں سے بھاگنے میں بھی کئی بار کامیاب ہوئے ایک چیلنجنگ تھا حالانکہ جب ستواری ایرپورٹ کی بات کریں وہاں سے وہاں پر جب دو دھوماکے لو انٹینسٹی کے ہوئے تھے اس کے بعد ایک وقتی کو گرفتار بھی کیا گیا تھا اور پندرہ اگس کو مدنظر رکھتے ہوئے جب کل میڈیا دوبارہ سوال پوچھے گے پریس وارتہ میں توڑوں نے یہ کہا کہ ہم بالکل تیار بیٹھے ہیں اور انٹی ڈرون سسٹم کا بھی ہم انسٹال وہاں پر کریں گے اور فیلحال تیاریاں پوری ہیں پندرہ اگس کو لے کر اور ایک جو چھٹ پٹ حرکتیں لگاتار پڑوسی ملک کرتا آتا ہے کہ یہاں پر آپسی بھائی چارہ اس کو خراب کیا جائے اور وہیں کوششیں ان کی لگاتار دیکھنے کو مل رہی ہیں چاہے وہ سیز فار ویلیشن کی بات کی جائے ہر دن سکیوٹی فورسز آن تک وادیوں کو ان کے انجام تک پہنچا رہی ہے لیکن یہ جو بخلاہت اس آل پارٹی میٹنگ کے بعد دیکھنے کو ملی پڑوسی ملک میں الگ الگ ہتھکنڈوں کی طریقے سے یہ کوشش کیا جا رہا ہے یہاں پر ڈرگز کیسا فینکا جائے ڈرون کے ذریعے ڈرگز کیسے یہاں پر فینکے جائیں ڈرون کے ذریعے کس طریقے سے یہاں پر آئی ایڈی فینکا جائے ڈرون کے ذریعے کس طریقے سے یہاں پر ہتھیار فینکے جائیں تو یہ کل کے اگر بات کر رہے تو ایک بڑی کامیابی جو ہے جو مکشمیر پولیس کو ملی تھی اور وہ ڈرون ہم نے اپنے چینل کے ویجولز کے مادم سے آپ کو بتایا بھی تھا اور یہ بوکھلاہر جو ہے یہ آج کی نہیں ہے پچھلے کئی سالوں سے ہے اور جب سے ڈھارہ تین سو ستر اور پینتیسے کا خاتمہ ہوئے تب سے جو ہے اس طرح کی حرکتیں اور بوکھلاہر پاکستان کی بہت بار دیکھنے کو ملی ہے حالانکہ ہماری سکیوٹی ایجنسیز کی بات کریں وہ ہمیشہ سے پاکستان کو موتور جواب دیتے آئی ہے اور ابھی بھی کہیں جگہ انکونٹر جو ہے وہ چل رہے ہیں اور کہیں پر سرچ اپریشن کارڈن جو ہے وہ چل رہا ہے لیکن آج آ کر کہیں نہ کہیں چنٹائیں ضرور بڑھتی ہیں جب اس طریقے سے حالانکہ ہماری سکیوٹی فورس سکشم ہیں پروسی ملک کو موتور جواب دینے کے لیے اور وہ ہی دیتے آئی ہیں اور آگے بھی دیتے رہیں گی لیکن ان کی اس طرح کی حرکتوں سے ان کے ناپاک ارادے جو ہیں وہ جگ جاہر ہوتے ہیں ہمیشہ پاکستان دیش کے سامنے دنیا کے سامنے بات کریں تو یہ کوشش کرتا ہے کہ ہم ہمارا کوئی بھی ان گھٹناوں سے لینا دینا نہیں ہے لیکن بار بار اس کو موکی کھانی پڑتی ہے اور اب دنیا کے سامنے اس کا جو چہرہ ہے وہ صاف طور پر نظر آتا ہے میرے ساتھ میرے سیوگی ویمل جو ہیں وہ بھی موجود ہیں ان سے بھی ہم بات چیت کریں گے ویمل آل پارٹی میٹنگ کے بعد چوبیس طریقوں جو سرزلی بیٹھے گئی تھی دیلی میں وہاں پر جمکشمیر کے مددوں کو لے کر بات کی گئی اور اس کے بعد ہم نے لگا تار دیکھا کہ الگ جگہوں پر جو ہے ڈرون برامت کیے گئے کبھی ملتے ہیں اس پر فائرنگ کی جاتی ہے اس کے بعد وہ نکل جاتے ہیں کیونکہ بہت چیلنجنگ ہے جب دو سو سے تین سو میٹر تک ڈرون اڑتا ہے تو اس کو رڈار کر پانا مشکل ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بوخلاہٹ پروسی ملک کی بار بار دیکھنے کو ملتی ہے کبھی گسپیٹھئے گسپیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سیکیورٹی فورسز تو ان کے انجام تک مہنچا رہی ہے کس طریقے سے دیکھتے ہو آگے پندرہ گستانے والا ہے حالانکہ اس چیز کی جانکاری کا پریس وار تمہیں مکیر سنگھ جی نے کہی کہ ہم تیار بیٹھے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اب آن تک خاتم ہونے کے کگار پر ہے اور جب جی سے کہتے ہیں کہ دیا بجنے سے پہلے فرفراتہ زیادہ ہے وہی حالات حصہ میں دیکھنے کو ملتے ہیں دیکھئے سبتنتردہ دیوستانے والا ہے اور پاکستان میں بیٹھے پاکستان کے پردھان مطری کٹورا خان اس کو ہر خبر میں ہم یہی بتاتے ہیں کہ اب سبتنتردہ دیوستانے والا تو وہ ناپاک ارادوں کے ساتھ کبھی ڈرون سے ہتیار بیجتے ہیں کبھی نشے کے پدات بیجتے ہیں کبھی کچھ نہ کچھ ڈرون کے مدد سے اب یہ انہوں نے جو ہے پاکستانیوں نے یہ نئی ٹیکنالوجی اب کہتے ہیں نا جبکہ کسی منکی کے ہاتھ میں کچھ آتا تو وہ گنگرو جیسا وہ بجاتا ہے تو وہی اب پاکستان کے ہاتھ میں وہی ڈرون ٹیکنالوجی آئیے تو بس اسی کو اب وہ ہتیار کے روپ میں یوز کر رہا ہے ٹیکنیکل ائرپورٹ میں بھی آپ نے دیکھا اس کے بعد ابھی اکھنور میں آپ نے دیکھا تو کہیں نہ کہیں اسی کی مدد سے اور جو ٹیکنیکل ائرپورٹ میں جو تھریڈ یوز کیے گئے تھے وہی اکھنور میں جو آئیڈی جسے باندھا گیا تھا وہی تھریڈ جو ہے سیم تھے تو کہیں نہ کہیں پاکستان یہی منچہ سے ہندوستان میں گسپیٹ کروا رہا ہے نشے کے پتات بیجکن یوہوں کو نشے کی لط لگا رہا ہے تو پاکستان کی منچہ یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں بھارت کو نقصان پہنچا جائے لیکن ہماری سیکیورٹی فورسز آپ کو بتائیے آج بھی دو جہادی آتنگوادیوں کو نستنابود کیا ہماری سیکیورٹی فورسز نے ہماری سیکیورٹی فورسز alert ہے لیکن پاکستان کو ہم نے سبق سکھانا ہے سکھایا بھی ہے اور ابھی سکھائیں گے بھی اور لاہور کی چھاتی میں ترنگہ ہم اڑائیں گے 375 کے خاتمے کے بعد دیکھا جائے تو یہ ہندوستان بھی جانتا اور دنیا بھی جانتی ہے تو اس کے بعد جو ہے ملٹینسی پر پورن ورام لگا ہے پتھر بازی وہاں پر بند ہو چکی ہے تو پاکستان کو یہ باتیں پچ نہیں رہی اور اوپر سے آل پارٹی میٹنگ کو لے کر جس طریقے سے چیزیں سامنے آئی ڈیلیمٹیشن کی بات کی گئی یا پھر سٹیٹھوڑ واپسی کی مانگ کی گئی تمام نیتاؤں دوبارہ تو کہیں نہ کہیں ان کو دیکھتا ہے کہ اب یہاں پر سکھ اور شانتی ہے یہ نیا جمع کشمیر ہے اور یہ نیا بھارت ہے کی آتنگواد کا صفایہ دیرے دیرے ہو رہا ہے اور لگاتار گھاٹی میں آتنگوادی جو ہاں بھی گتیوے دیا جن جن بلو میں یہ آتنگی چھپے ہوتے ہیں ہماری سکیورٹی فورسز ان بلو میں گس کر انہیں نکال کر انہیں زمینی سطح کے چھ پوٹ نیچے گھاڑتی ہے یعنی کہ ان کی قبر تیار ہے اس وقت محول گھاٹی میں اس قدر ہے کہ جو بھی دیش کے خلاف بگاوت کرتا ہے جو بھی دیش کے خلاف بندوق اٹھاتا ہے تو ان کی قبر پہلے سے ہی تیار ہماری سکیورٹی فورسز نے رکھی ہے آپ نے دیکھا آپریشن آل آٹ کے تحت کتنے آتنگوادیوں کو خاتمہ کیا گیا ہے ہر سال دو سے تین سینکچوریاں جو ہیں ہم لگاتے ہیں آتنگوادیوں کے خاتمے میں آج بھی صبح دو آتنگوادیوں کو مار گرائے گیا ہے فیلال اس کی جو کس سنگٹن سے دے اس کی جو ہے اور یہ تمام لوگ جانتے بھی ہیں کہ پڑوسی ملک کیا کچھ کرتا آیا ہے اور کیا کچھ وہ آگے کرے گا اس کے بارے میں تو نہیں معلوم لیکن ہاں اس کو ہمیشہ موں کی کھانی پڑتی ہے اور یہ درون کا بار بار ملنا جہاں پر چنتائیں بڑھاتا ہے وہیں پر ہمیں ہماری سکیورٹی اجنسی سکیورٹی فورسز جمکشون پولیس پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ جو بھی یہ حرکتے کرتے ہیں ان کو سلاکھوں کے پیچھے ہی جلد پہنچائیں گے دیکھتری بہو ایکسس شام جی سارا علکھتری بہو ایکسس کے لیے